بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم نے میوٹا روٹیشن آف گلوکوز کے بارے میں پڑھنا ہے میوٹا روٹیشن ہے کیا چیز؟ بیسیکلی یہ ہے کہ کوئی بھی مانو سیکرائیڈ فار ایک زمپل گلوکوز ہے جب ہم اس کو ایکویس میڈیوم کے اندر رکھتے ہیں تو اس کی آپٹیکل روٹیشن کیا ہو جاتی ہے؟ چینج ہو جاتی ہے ویسے بھی ہر جو بھی مانو سیکرائیڈ ہیں ان کی کیا ہوتی ہے؟ سپیسیفک آپٹیکل روٹیشن ہوتی ہے آپٹیکل روٹیشن کیوں ہوتی ہے؟ ان کے اندر اسمیٹرک کاربن موجود ہوتے ہیں اگر ہم گلوکوز کے اندر دیکھتے ہیں تو گلوکوز میں فور اسمیٹرک کاربن موجود ہوتے ہیں جب وہ فور اسمیٹرک کاربن موجود ہوتے ہیں تو اٹ مینز ان کے اندر کیا موجود ہے؟ آپٹیکل روٹیشن ہے کہ وہ لائٹ جو بھی ان کے اوپر پلین پولارائز لائٹ فال کرتی ہے تو اس کو ایدھر رائٹ ڈائریکشن میں یا پھر ریفٹ ڈائریکشن میں کیا کر دیتے ہیں روٹیٹ کر دیتے ہیں یا تو وہ مانوسکرائٹ ڈیکسٹو روٹیٹری ہوگا یا پھر کیا ہوگا لیوو روٹیٹری ہوگا اگر ہم گلوکوز کے کیس میں دیکھتے ہیں تو گلوکوز جو ہے یہ ایسومیرک فارم میں یا اینومیرک فارم میں کیا کرتا ہے ایکزسٹ کرتا ہے آپ لوگوں کو ہم آلریڈی پڑھ چکے ہیں کہ یہ گلوکوز جو ہے ایلفہ اینومیرک اور بیٹا اینومیرک کی فارم میں یا بیٹا اینومیرک کی فارم میں کیا کر رہا ہوتا ہے ایکزسٹ کر رہا ہوتا ہے جو ایلفہ اینومیرز ہوتا ہے اس کی بھی ایک سپیسیفک روٹیشن ہوتی ہے اور بیٹا اینومیرک اس کی بھی کیا ہوتی ہے ایک سپیسیفک روٹیشن ہوتی ہے اگر ہم گلوکوز کے کیس میں دیکھتے ہیں تو ایلفہ اینومیرک گلوکوز اس کی جو specific optical rotation ہوتی ہے وہ 112.2 degree ہوتی ہے اگر ہم بیٹا دی گلوکوز کی دیکھتے ہیں تو اس کی optical rotation جو ہے 18.7 ہوتی ہے 18.7 لیکن ان میں سے کوئی بھی جب چاہے وہ alpha دی گلوکوز ہے یا پھر بیٹا دی گلوکوز ہے اس کو ہم کیا رکھتے ہیں کسی aqueous solution کے اندر رکھتے ہیں جیسی ہی ہم اس aqueous solution کے اندر چاہے ہم alpha دی گلوکوز کو رکھیں چاہے بیٹا دی گلوکوز کو رکھیں تو اس کی optical rotation کیا ہو جاتی ہے change ہوتا ہے ہو جاتی ہے this change is called muta rotation اکھئے for example یہ ہم نے ایک ہمارے پاس aqueous solution ہے اس aqueous solution کے اندر ہم نے کیا کرنا ہے alpha ڈی گلوکوز کو ڈیزولو کر دیتے ہیں alpha ڈی گلوکوز کی optical rotation جو ہے وہ کیا ہے one twelve point two degree ہے لیکن جب ہم اس کو aqueous medium کے اندر رکھیں گے اور اس کا کیا solution بنا لیں گے جب solution بنائیں گے تو اس وقت اس کی optical rotation جو ہے وہ change ہو جائے گی fifty two point two degree centigrade ٹھیک ہے fifty two point two degree اس کی optical rotation کیا ہو جائے گی change ہو جائے گی initially کیا تھی one twelve point two degree لیکن جب ہم نے اس کو aqueous medium کے اندر یا aqueous solution کے اندر رکھا تو تب اس کی optical rotation کیا ہو گئی change ہو گئی fifty two point two degree this change in optical rotation is called mutar rotation یہاں ہم دیکھ لیتے ہیں the change in specific optical rotation the change in specific optical rotation اس کی alpha ڈی گلوکوز کی specific optical rotation one twelve تھی وہ کیا ہو گئی change ہو گئی fifty two point two degree centigrade representing the interconversion of alpha and beta forms of ڈی گلوکوز اس میں ہوتا کیا ہے کہ جیسے ہی ہم aqueous medium کے اندر کوئی بھی alpha ڈی گلوکوز ہے یا beta ڈی گلوکوز ہے اس alpha کو aqueous medium میں رکھتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمارے پاس یہ جو hetero atom ہے oxygen اس آکسیجن کا لون پیار آف الیکٹران اس ایکپس میڈیوم کے ہیڈروجن کے ساتھ کیا کر لیتا ہے لنکیج بنا لیتا ہے جیسے ہی یہاں اس ہیڈروجن اور اس آکسیجن کے درمیان لنکیج بنے گی تو آکسیجن اور یہاں کاربن کے درمیان یہ کیا ہو جائے گا بریک ہو جائے گا جیسے ہی یہ بریک ہوگا تو اس سے کیا ہوگی رنگ کی سٹرکچر کیا ہو جائے گی اوپن ہو جائے گی اور یہ لینئر فارم میں آ جائے گا جب یہ رنگ کی سٹرکچر اوپن ہوگی لینئر فارم میں آ گیا ہے تو اس وقت وہ لینئر سٹرکچر آپ لوگوں کو پتا ہے کہ زیادہ سٹیبل نہیں ہوتی جب وہ زیادہ سٹیبل نہیں ہوتی تو پھر دو پاسیبلٹی بن جاتی ہیں یا تو وہ ایلفہ ڈی گلوکوز میں دوبارہ کنوارٹ ہو جائے یا پھر بیٹا ڈی گلوکوز کے اندر کنوارٹ ہو جائے تو پہلے کیا تھا ایلفہ ڈی گلوکوز اس کے بعد اس کی لینئر سٹرکچر بنی لینئر سٹرکچر جیسے بنی تو پھر دو پاسیبلٹی آ گئی یا تو وہ ایلفہ ڈی گلوکوز میں کنوارٹ ہو جائے یا پھر بیٹا ڈی گلوکوز کے اندر کنوارٹ ہو جائے جب ہم دیکھیں گے تو تھوڑی دیر کے بعد اس سلوشن کے اندر ایلفہ ڈی گلوکوز بھی موجود ہوتا ہے اور بیٹا ڈی گلوکوز بھی موجود ہوتا ہے ایلفہ ڈی گلوکوز بھی بیٹا ڈی گلوکوز بھی مین کے کیا ہو جاتا ہے مکسچر بن جاتا ہے جب مکسچر بن جائے گا تو اس مکسچر کی آپٹیکل روٹیشن کیا ہو جاتی ہے 52.2 ڈیگری سنتگری اگر ہم اس مکسچر کے اندر دیکھتے ہیں تو جو بیٹا ڈی گلوکوز ہوتا ہے وہ 63% exist کر رہا ہوتا ہے جو ہمارے پاس مکسچر بنے گا بیٹا ڈی گلوکوز 63% اور ایلفہ ڈی گلوکوز 36% کیا کر رہا ہوتا ہے exist کر رہا ہوتا ہے اور اوپن چین سٹکچر آف گلوکوز وہ کیا کر رہی ہوتی ہے 1% exist کر رہی ہوتی ہے ایسا کیوں ہے اگر ہم ان کی سٹکچر کو دیکھتے ہیں ایلفہ ڈی گلوکوز اور بیٹا ڈی گلوکوز کی سٹکچر کو دیکھتے ہیں تو ان میں سے جو ہے ایلفہ ڈی گلوکوز کی سٹکچر یہ کیا ہے less stable ہے کیوں less stable ہے یہاں carbon number 1 anomeric carbon اور carbon number 2 پہ اگر دیکھیں یہ جو hydroxyl group attach ہیں یہ hydroxyl group ایک ہی direction میں ہے cis form میں exist کر رہے تھے دو کہلیں کہ heavy groups جو ہے ایک دوسرے کے ساتھ ایک ہی direction میں کیا ہے exist کر رہے ہیں تو ان heavy group کی آپس میں کیا ہوگی repulsion ہوگی ان heavy group کی جب آپس میں repulsion ہوگی تو اس وقت کیا ہوگا اس کی stability کیا ہو جائے گی کم ہو جائے گی as compared to یہاں اگر ہم دیکھتے ہیں تو carbon number 1 پہ کیا ہے hydroxyl group upward direction میں ہے 2 پہ کیا ہے downward 3 پہ upward downward اور پھر upward mean beta d-glucose میں hydroxyl group upward downward upward downward upward direction میں exist کر رہا ہوتے ہیں alpha d-glucose میں hydroxyl group پہلے 2 carbon پہ کیا ہوتے ہیں downward 3rd پہ upward 4th پہ downward اور 5th پہ upward پہلے 2 جو hydroxyl group ہوتے ہیں وہ cis form میں exist کر رہے ہوتے ہیں ان کی repulsion کی واجہ سے alpha d-glucose کیا ہو جاتا ہے less stable ہو جاتا ہے جس کی واجہ سے solution کے اندر یہ 36% exist کر رہا ہوتا ہے اور beta d-glucose کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس میں سارے heavy group جو ہے trans form میں ہیں کوئی بھی heavy group جو ہے cis form میں نہیں ہے جس کی وجہ سے اس کی stability کہہ لیں 63% ہے اور open chain structure یہ کیا ہوتی ہے unstable ہو جاتی ہے وہ یا alpha d-glucose میں convert ہو جائے گی یا beta d-glucose میں convert ہو جائے گی اب جو resultant mixture بنے گا اس کی optical rotation کیا ہو جائے گی 52.2 degree centigrade initially ہم نے کیا لیا تھا alpha d-glucose اس کی optical rotation 112.2 degree centigrade اور resultant تھوڑی دیر بعد mixture کی جو یا solution کی optical rotation کیا ہو گئی تھی 52.2 degree centigrade this change in from 112.2 to 52.2 degree centigrade this change is called muta rotation thank you so much